ہائے گائز السلام علیکم ہے وہاں پر تو فیلال میں وہاں لے چل رہا ہوں کوشش یہ ہے کہ سنا ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے وہ تو میں نے سوچا چلو آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ دن میں بھی اس کا شوٹ ہو رات میں ادھیرہ رہتا ہے کیونکہ جھیل ہے پانی ہے تو اس لئے لائٹ تھوڑا کم رہے گی وہاں پر تو نائٹ میں آپ کو ضرور ضرور دکھاؤں گا کہ وہ ڈے میں یعنی کہ دن میں کسی دن شوٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو ضرور کہ وہاں کی لوکیشن دن کی کیسی ہے اور نائٹ کی کیسی ہے سپریٹ سے ویڈیو کو چلایا ہے تو ویڈیو فیلال آ چکے ہیں ابھی دائری ایکزید نمبر 24 یعنی کہ 24 نمبر پہ میں آ چکا ہوں اب یہاں سے لیتا ہوں رائٹ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں نظارے جو بہت ہی خوبصورت ہیں ویڈیو میں اسی طریقے سے بنے رہیے گا کافی اچھا ویو ہے وہاں پر کا جہاں میں لے چل رہا ہوں بس یہاں سے رائٹ لینے کے بعد رائٹ میں ایک راستہ اترا ہے نیچے کے لیے وادی جو کھائی والا ایریا ہوتا اس کو وادی بولتے ہیں ہر بھی میں اور تو ویڈیو چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نیا اپڈیٹ ویڈیو آپ کو ملتا رہے اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں اسی طریقے سے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کر کے بتایا کریں کیسا لگا تو یہاں سے اترتے ہیں نیچے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی ڈھال ہے کافی کھائی دار ایریا ہے اور گہرا بھی ہے کافی اس کے ہائیوے سے دور سے اس کا نظارہ اور دیکھتے ہیں لوگ بہت ہی پیارا لگتا ہے مگر یہ کیمرے میں دور سے شوٹ نہیں ہو سکتا تھا اس لئے میں اندر لے کر آیا ہوں آپ کو تو بہت ہی پیاری لوکیشن ہے یہاں آنے کے بعد دل خوش ہو جائے گا آپ کا بہت ہی پیاری اگر آپ یہاں پر ہیں ریاد میں تو یہاں پر ایک بار ضرور ویزٹ کریں اور گھومیں اور مزہ اٹھائیں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تھنڈی ہوا ہے کافی پیارا یہاں پر نظارہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور سمناٹیں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں کیونکہ آگے جانے کے بعد وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوں گے فیملی لے کر وہاں پر اکثر لوگ آتے ہیں تو جیسے بھی ویڈیو شوٹ ہوتی ہے میں آپ کو ویسے دکھاتا ہوں وہ فیلال ہمارے ساتھ اس طریقے سے بنی رہی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا گا کیسا لگے ویڈیو کیسا لگا آپ کو تو ایک سائیڈ میں جو ہے وہ ادھر پہاڑی ٹائپ سے ہے بنا ہوا ایریا اور اس سائیڈ میں جھیل بنا رکھی ہے سمندر حالانکہ یہاں پر میں نے ایک فرس ٹائم میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پر پانی بھی ہے میں نے نہیں دیکھا تھا یہاں پر پانی سمندر جھیل کی طرح جو ایریا ہے سوکہ ایریا زیادہ رہتا ہے یہاں پر تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر پانی اور جو لائٹ کے وہ جو آخر میں بنا رکھے ہیں انہوں نے وہ گڑھے کر کے کچھ لائٹ ایسے سسٹم لگایا ہے تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی پیارا لگا وہ تو فیلال آپ کو گاڑی پارک کرتے ہیں یہاں پہ اور دیکھاتے ہیں آپ کو اندر کی لوکیشن تو گاڑی ہماری کھڑی ہو چکی ہے اب چلتے ہیں یہ دیکھئے بچے موچ کر رہے ہیں یہ دیکھئے سائیڈ میں جو لوکیشن ہے پانی کے اس سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو بنا رکھا انہوں نے ادھر سے ادھر تک دیکھئے سب آپ لوگ آپ کو یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی اندھیرہ بھی ہے سامنے جو روشنی دیکھ رہی ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے وہ دراصل انہوں نے گڑھے کر رکھے ہیں اس کے اندر لگا دی ہیں لائٹے جیسے ہم نے وہاں دیئے وغیرہ دیوالی ہے یا کوئی بھی بارہ رویو لیول اول میں جو دیئے جلائے جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں بچے کچھ مچھلی بھی پکڑنے کوشش کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہ چھوٹے چھوٹے بچے مچھلیاں بھی ہیں اس میں تو رات میں تو نہیں دیکھیں گی مگر دن میں جب میں ویڈیو شوٹ کروں گا تو آپ کو دکھاؤں گا دن کی لوکیشن دن میں یہاں مچھلیاں بھی دکھتی ہیں تو چلتے ہیں تھوڑا نیچے پھر آپ کو نیچے کا ایریا دکھاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی اچھا پانی ہے جھیل کی طرح بنا رکھا اس میں پانی بھرا جاتا ہے یہاں پانی نہ آتا ہے کئی سے اس میں پانی وہ آتے ہیں بھرنے کے لئے کیا بولتے ہیں اس کو اس سے بھرا جاتا ہے پانی یہاں پر جو بھی ٹرالے وغیرہ پانی والے رہتیں ٹنکی اس سے پانی اس میں بھرا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی پیارا نظارہ یہاں کا لگا تو فیملی لے کر سب لوگ اپنی اپنی بیٹھیں یہ دیکھیں آپ لوگ فیملی بھی ہے سب کے ساتھ میں اپنے کالین وغیرہ بچھا رکھیں آرام سے تقیہ لگا کے انجوائے کرنا یہاں پر کافی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اچھا نظارہ ہے کافی خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے یہاں پر تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو فیلال ہو چکا ہے ہمارا ویڈیو شوٹ اور بنے رہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے بتایا کریں کیسا لگا ویڈیو تو ویڈیو کا راستہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا یہاں سے جانے کا ہے تو میں اب وہاں سے واپسی لے رہا ہوں تو بس یہاں سے نکلنا ہے نکل کے چوبیس نمبر پر پہنچ جائیں گے اب بس یہ ہے کہ نیچے اتر کے جانا پڑے گا آپ کو دو گاڑی سے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ٹیکسی وغیرہ تھوڑا اندر لے جانے میں تھوڑی دکھتے رہتی ہے اپنی گاڑی ہے تو زیادہ بہتر ٹیکسی بھی جاتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے کافی اچھے نظارہ تھا بہت ہی پیارہ لگا یہاں پر تو میں نے جانے کا اور آنے کا دونوں راستے آپ کو دکھا دیئے ہیں ویڈیو کے اس لئے تھوڑا سپیٹ سے چلایا ہے کیونکہ زیادہ لمبا ویڈیو جاتا ہے تو مزہ نہیں آتا ہے تو ویڈیو کو ایسے ہی دیکھیں سپورٹ بنائیں لائک شیئر کمنٹ کریں اور تو میں کتنی بار بول چکا ہوں ٹائم سے ویڈیو بھی شوٹ نہیں ہوا ہے تو کافی ٹائم کے بعد میں نے ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے تو ایسے سپورٹ بنائے رکھیے تاکہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہیں یہاں سے اب یہ ٹرالا آگے جا رہا ہے تو بہت سیلو چلانا پڑے کیونکہ پتا نہیں کبھی یہ بھیک ہو جائے بھائی اتھا سائیڈ میں بھی دیکھیں کتا اچھا لگ رہا ہے لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اللہ حافظ